بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے کشمیری سٹائل متن پایا یا جس کو ہم کشمیری میں پاچ بولتے ہیں اس کو زیادہ تر ونٹرز میں بنایا جاتا ہے اس میں ہائی کالٹی پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہڑیوں اور جوائنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید رہتا ہے تو ونٹرز میں آپ اس کو ضرور بنائیں اور ہماری ریسپی کو پورا دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے پایا لیے ہیں یہ دیکھئے یہ شیپ کے پایا ہے اگر آپ بیف کے لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے سیم سٹپس فالو کر کے آپ بنا لیجئے گا یہ دیکھئے ہم نے ان کو پہلے رینڈوملی واش کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پرشور کوکل لیا ہے اور یہ سارے پایا جو ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پہلا سٹپ جو ہے یہ ہم اس کو پوری طرح سے ساف کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جس میں یہ جو سارے پانچ ہیں یہ کور ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ نمک ایڈ کریں گے اس سے کیا ہو جائے گا اس کا جو اوپر والا جو لیئر ہوتی ہے اس کی یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گی اور ہمیں اس کو ساف کرنے میں بعد میں آسانی ہوگی یہ دیکھئے پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو پانی ہے یہ ہم پھینک دیں گے اور پایا جو ہے یہ ہم کسی چھننی میں ڈرین کر دیں گے یہ دیکھئے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک چاکو کی مدد سے یہ جو اس کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اٹھانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اتر رہی ہے یہ بوائل کرنے سے کوئی بھی اس کا نیوٹرینٹ نہیں جائے گا یہ اچھے سے ساف ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ جو بلیکش سارا ریزیڈوی اس پہ سے اتر رہا ہے یہ بوائل کرنے کی وجہ سے اس سے اتر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر جو ہے اس کے اندر یہ دیکھئے یہاں پہ بھی تھوڑے سے بال ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے ساف کیجئے گا اور اس طریقے سے ہمیں پایا جو ہے وہ پورا ساف کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے سارے ساف کیے ہیں اور اس کے فیٹ جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں تھوڑے سے بال بھی ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ تو آپ دیکھ کے سارے پایا ایک ایک کر کے چیک کر کے ساف کر دیں گے اس طریقے سے ہم یہ جو تھوڑے سے بال ہوتے یہاں پہ اس کو اٹھائیں گے سارے فیٹ جو ہیں وہ ہم اسی طریقے سے ساف کریں گے پایا میں جو امپورٹنٹ سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتی ہے یہی کلیننگ اور اس کے بعد ہم نے پھر سے ان کو دھویا ہے اور اچھے سے پایا ساف ہو گئے ہے اور اس کے بعد ہم نے اسی پرشر ککر میں واپس سے ان کو ڈالا ہے پایا کو کو کوئی بڑا پرشر ککر لے اور پانی ڈالیں گے ساف پانی پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں پایا جو ہے وہ کور ہو جائے اور اس کے بعد نمک اور سونف کا پاوڈر ڈیڑھ چمچ اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی لی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے مسترڈ آئل پانچ سے چھے چمچ اور اس میں ہم ڈالیں گے دو پیاز اور پانچ سے چھے لیسن کی کلیا کٹی ہوئی یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے اچھے سے لائٹ براؤن ہونے تک یہ دیکھئے پیاز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹی چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر زیادہ ریڈ چلیز ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ بعد میں یہ تیکھا پن دیتا ہے پایا میں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ریڈ چلی جو ہے وہ جل نہ جائے اور پھر سے تھوڑی دیر کے لئے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے ہیں دو چھوٹی سٹکس دالچینی کی تین ہری لائچی اور دو بڑی لائچی اس میں مسالو کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے پایا میں جتنے مسالے کم ہو جتنی سمپل بنی ہو اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھئے اور یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ کڑائی میں تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا تھا اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ حلدی کا پاورڈر اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم پریشی کو کر کے لٹ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے ساتھ سے آٹھ وصل سانے تک تاکہ پایا جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پایا جتنے سوفٹ ہو جتنے ہی گلے ہوئے ہو اتنی اچھی لگتی ہے اور اس کی گریوی بھی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھئے ہم نے آٹھ وصل کے بعد اس کو کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پایا جو ہے وہ زبردست بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی گاڑی ہو چکی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھئے پایا بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے پایا بلکل سوفٹ ہونے چاہے اس میں مزہ آتا ہے اور اگر آپ کو اس ٹائم پہ لگے اس میں گریوی تھوڑی زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈکن کھول کے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہمارے پایا بھن کے تیار ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈباک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملے تو چلیئے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ